بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام اڈوائزر کے پیارے دوستو بینگن ایک عام سبزی ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو کھانا پسند نہیں کرتی البتہ کچھ لوگ خوشی سے اس کو کھاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بینگن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتانے جا رہے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کیا ہے یہ بتانے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بینگن کے کرشماتی فوائد کیا ہے بینگن کے یہ فوائد ایسے ہیں کہ ان کو جاننے کے بعد آپ بینگن کو اپنی خوراک کا حصہ ضرور بنائیں گے ویڈیو نہایت اہم ہونے والی ہے لہذا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بلتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو ہم آپ کو بینگن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو بینگن کے فوائد کے بارے میں بتاتے ہیں یاد رہے کہ بینگن غزائیت سے بھرپور سبزی ہے بینگن میں حیاتین، مادنیات اور ریشہ زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس پہ حرارے، کاربو ہائیڈریٹ، لہمیات، میگنیز، فولیٹ، پوٹیشیم، وائٹیمن کی اور وائٹیمن سی ہوتے ہیں بینگن میں تھوڑی مقدار میں چند دیگر اجزاء بھی پائے جاتے ہیں ان میں نیاسین، میگنیشیم اور تام باشامل ہیں اس کی غزائی خصوصیات کی وجہ سے ہی اس کے فوائد حیران کن ہیں ماہرین کے مطابق بینگن کے ارخ سے مختلف امراض جیسے جلنے، مسے، سوزش کے انفیکشن، گیسٹرائیٹس، سٹومیٹائس اور گٹھیا پر حیرت انگیز شفا بخش اثرات ہوتے ہیں ماہرین کا ماننا ہے کہ بینگن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور کیلوریز کم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ وزن کم کرنے کے کسی بھی طریقہ کار میں ایک بہترین اضافہ کرتے ہیں ریشے کی باعث غزہ نظام انہزام کے راستے سے آہستہ گزرتی ہے اور اس سے پیٹ بھرا بھرا سے رہتا ہے اس لیے جسم میں حرارے کم جذب ہوتے ہیں زیادہ حراروں والے کھانے میں توازن قاہم کرنے کے لیے بینگن کو شامل کیا جا سکتا ہے اسی لیے وزن کم کرنے کے لیے اپنائے جانے والے غزہی نظام میں بینگن کو شامل کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے کیونکہ یہ چربی کو بھی کم کرتا ہے ماہرین کے مطابق بینگن دماغی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے بینگن میں موجود فائٹو نیوٹرینٹس خلیات کی جھلیوں کی حفاظت کرتے ہیں اور دماغ کی یاد داشت کو بڑھاتے ہیں یہ آزاد ریڈیکل خلیوں کی خاتمے کے برعکس اپنے خلیے کی حفاظت کے ذریعے دماغی صحت کو برقرار رکھتا ہے بینگن قدرتی کیمیکل سے بھرپور ہوتے ہیں جسے فائٹو نیوٹرینٹس کہتے ہیں جو دماغی صحت کو بہتر بنانے کے لیے جانا جاتا ہے یہ فائدہ پورے جسم اور دماغ میں خون کے بہاؤں میں اضافے کا نتیجہ ہے دماغ کو زیادہ خون پہنچانے سے فائٹو نیوٹرینٹس آپ کے آسابی راستے کو بڑھانے کے لیے متحرک کر کے یاد داشت کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں بینگن میں موجود مرکبات دماغی رسولی سے بچنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں پیارے دوستو آج کل ایک عام بیماری جو شوگر یعنی زیابیتس ہے اس کے لیے بھی بینگن مفید ہے چونکہ اس میں فائبر پایا جاتا ہے اور کاربو ہائیڈریٹس کی مقدار بھی بہت کم ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ زیابیتس کے مریضوں کے لیے بہت سود بند ہے بینگن کی وجہ سے خون میں گلوکوز کی مقدار کنٹرول میں رہتی ہے اور یہ مریضوں کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے بینگن جو خاص طور پر حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی ماں اور نو عمر خواتین کے لیے بھی تجویز کیا جاتا ہے بینگن میں موجود ایف ای میں ماہواری سے پہلے کے سنڈروم ایمونیڈیا اور قبل از پیدائش خون کی کمی کو پورا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے حمل کے دوران بینگن کھائے جا سکتے ہیں لیکن ہر چیز کی طرح اسے اعتدال سے استعمال کیا جانا چاہیے یہ بچے کی مجموعی نشنما کے لیے بہترین ہیں کیونکہ اس میں وائٹیمن اے اور وائٹیمن ای جیسے غزائی اجزاء کی مناسب مقدار ہوتی ہے اس میں فولیک ایسٹ بھی ہوتا ہے جو بچے میں خون کے سرخلیات کی نشنما کے لیے ضروری ہے یہ نیاسین اور دیگر وائٹیمنز کے ساتھ ساتھ مادنیات کے ممکنہ ذرائع ہیں جو بچے کی صحت مند نشنما میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ ان میں پوٹیشیم، آئرن، میگنیز، کوپر بھی زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ سب بچے کی خون کی صحت مند گردش میں مدد دیتے ہیں پیارے دوستو آپ کو یہ جان کر حیران کی ہوگی کہ بینگن دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے ماہرین کے مطابق بینگن بائیو فلاونائٹس سے بھرپور ہوتے ہیں جو بلڈ پیشر کو کم کرنے میں بہترین ہیں یہ بدلے میں دل پر دباؤ کو کم کرے گا، گردش کو بہتر بنائے گا اور عام طور پر ایک صحت مند قلبی نظام کو بڑھائے گا بینگن میں موجود فائبر، خراب کولیسٹرول اور ٹرائے گلیسرائنز کو کم کر سکتا ہے جو کہ دل کی بیماری کے خطرے کی مجوہات ہیں کم ایچ ڈی ایل، فالج، ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بھی کم کر سکتا ہے بینگن میں موجود انتوسیانز، سوزش کو کم کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں جس سے دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ سکتا ہے متعدد تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ بینگن خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے اور خون کی گردش کو بہتر بنانے کی قدرت رکھتا ہے جس سے خون کی گردش کا نظام اچھا ہو جاتا ہے پیارے دوستو، بینگن کے نقصانات کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتاتے ہیں جو بینگن کے حوالے سے ہیں اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے تو سوشل میڈیا پر بینگن کے حوالے سے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بینگن کو جس مقصد کے لیے کھاؤ گے وہ تمنا پوری ہو جائے گی دوستو، اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی حقیقت کیا ہے تو اس بارے میں یہ جان لیں کہ یہ بات بعض ایسے ممالک نے پھیلائی ہے جن میں بینگن کی کاش تو زیادہ ہوتی تھی اور ان ممالک میں بینگن کو استعمال کرنے والے لوگ کم تھے اور ان ممالک میں کچھ عرب ممالک بھی شامل ہیں انہوں نے یہ بات اس لیے پھیلائی تاکہ ان کی کاشت کیے جانے والے بینگن فروخت ہونے لگیں تو دوستو آپ نے بینگن کے بارے میں پھیلائے جانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور اس کی حقیقت کے بارے میں جانا چلیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بینگن کے ممکنہ نقصانات کیا ہو سکتے ہیں یاد رہے کہ ماہرین کے مطابق ٹائپ ٹوز یا بیتس کے لیے بینگن تمام مریض استعمال نہیں کر سکتے اس کے استعمال کے لیے بہت سے تضادات موجود ہیں اس لیے اس کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہے میدے کی بیماریوں کے مریضوں کو احتیاط کرنا چاہیے بینگن میں ایک بڑی مقدار میں ریشہ ہوتا ہے یہ میدے، السر اور میدے کے ساتھ ہونے والی دیگر پریشانیوں کو بڑھاتا ہے لہذا آپ اس کو ہفتے میں دو بار سے زیادہ نہیں کھا سکتے یہ ٹاکسن جمع کرتا ہے جو نامناسب سلوک کا باعث بن سکتا ہے تلی ہوئی بینگن بھی نقصان دے ہو سکتی ہے تلی ہوئی سبزی میں ریشہ تباہ ہو جاتا ہے اور اس کا گودہ زہریلے مادوں سے سہر ہو جاتا ہے جو کھانا پکانے کے عمل کے دوران سبزیوں کے تیل سے خارج ہوتا ہے مزید یہ کہ تیل میں بھیگے ہوئے تلی ہوئی بینگن کی کیلوری کا مواد بیکٹیا ابلی ہوئی سبزیوں کے کیلوری کے مواد سے کئی گناہ زیادہ ہے خاص طور پر میدے کی مسائل والے لوگوں کے لیے اس طرح کے کھانے کی سفارش نہیں کی جاتی بینگن میں سولانائن موجود ہوتا ہے ایک زہریلہ مادہ ہے جس سے انسان کو زہر دیا جا سکتا ہے زہر سال، متلی، قی، دوروں، درد اور یہاں تک کے الجھن کے ساتھ ظاہر ہو سکتا ہے اور ریپ بینگن ایک باقاعدہ طور پر بھوری جلد کا رنگ بیجوں کی زیادہ مقدار اور بسری باسی تنا ہے جہازہ سفید چھلکے کے ساتھ بینگن لینا بہتر ہے ان میں سولانائن کا کم سے کم مواد ہوتا ہے ان کا خوشکوار اور نازک ساکہ ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گیسٹرائٹس، پیٹ کے السر اور بدحضمی کے ساتھ کچھے یا تلی ہوئی بینگن کا زیادہ استعمال نہ کریں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اسے آپ نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین